سلام علیکم ڈاکٹر دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے ایمپورٹنٹ ویڈیو ہوگی یہ اہم ذرائع کے ذریعے ہے تو اہم ویڈیو ہے اور وہ یہ ہے کہ ملک میں قومی حکومت بنانے کے لیے بڑی کوشش کی جاری ہے اور سب سے زیادہ کوشش جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سکھی جاری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کو ایج دے گی قومی حکومت بنانے کے لیے اور اس سلسلے میں جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس گروپس ان کے ہاتھ میں تعدی ہیں جانگیر ترین ہیں ان کے بہت سارے لوگ ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کے حوالے کی جائیں گے تاکہ ایک قومی حکومت بنائی جائیں عمران خان کو مائنس کرنے کے بعد شامد قریشی، اسد عمر، پرویس خٹک اور آپ کے یہ تین جو کم از کم دو میجر پرائیم میسٹر کے امید وار ہیں جنہوں نے اپروچ بھی کیوئی اسد عمر اور شامد قریشی لیکن پیپلز پارٹی پورا زور لگا رہی ہے کہ ان کے وجہ پیپلز پارٹی کا کوئی شخص جو ہے وہ وزیراعظم ہو جائے اور اس سلسلے میں اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کے دمیان امانگی بہتر ہے ایمین پیپلز پارٹی کا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے بھی اچھے تعلقات رہی ہیں ماضی میں بھی اور ابھی انہوں نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا ہے آپ کے آئی ایم ایف اور اسٹیٹ بینک کے تعمیم مل کے اوپر ان کے اوپر بڑے سنگین الزام آتے ہیں کہ انہوں نے برپور سپورٹ کیا ہے آئی ایم ایف کو اور جو بھی یہ انٹرنیشنل ایشو تھا اس کو ریزولف کرنے میں تو گویا زیادہ چانسز ہے کہ قومی حکومت اگر بنے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیراعظم ہو پی ایم ایل این وقتی طور پر وزیراعظم لینا نہیں چاہتی وہ چاہتی ہے کہ جنرل ایکشنز ہو میں پہلے بھی یہ باتیں بتا چکا ہوں اور اب پھر دوبارہ دور آ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این یا میانواز شریف صاحب اس بات کے لیے بلکل تیار نہیں حالانکہ پی ایم ایل این میں کچھ لوگ اس بات کے لیے بلکل تیار ہیں کہ شہباز شریف کو ایک سال کے لیے وزیراعظم بنا دیا جائے پھر وہ جو آپ کا بجٹ ہے وہ پاس کریں اور ایک اچھی شروعات کر کے اسمبلی تھوڑے ہو جائے الیکشن میں چلے جائیں لیکن یہ پی ایم ایل این کے اہم ترین لیڈر کے خواہشات تو ہیں لیکن لیڈرشپ کی جو مین لیڈرشپ ہے یعنی میاں نواز شریف صاحب اس کے لیے وہ اس کے لیے تیار نہیں ایم این مہنہ فضل رحمان صاحب بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے مہنہ فضل رحمان صاحب کو بڑی پرکشش آفر کی گئی ہے اہم ترین جگہوں سے اس میں پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہے کہ آپ کے پی کے اور بلوچستان کی جو حکومت ہیں اس میں آپ میجر اپنا رول لیں اور پیپلز پارٹی کو مرکز میں حکومت دے دیں ایک سال کے لیے اور پھر پیپلز پارٹی جو ایک سال بعد اسمبلی ڈیزولپ کر دیں اور مرکز میں پیپلز پارٹی کے لیے پی ٹی آئی بھی پی ای میلین بھی چے ای وائی بھی اور اتحادیوں کے بھی راستے کھلے ہوں گے کیابنٹ بنانے کے لیے تو شاموت قریشی اور اسد عمر اسٹیبلشمنٹ کے قریب آ کے بڑی ریکویسٹ کر رہے ہیں ایدھر پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی سپورٹ کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اور اپنے آپ کو وہ پیش کر رہی ہے اور انگرونی خانہ یہ خیال بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو قومی حکومت کے صورت میں ان کا وزیراعظم لائے جائے گا یا ان کی حکومت آ جائے گی اب ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری وزیراعظم بننا چاہتے ہیں لیکن آصف علی زرداری کو وزیراعظم اسٹیبلشمنٹ نہیں بنانا چاہتے ہیں اپوزیشن خرشید شاہ کو وزیراعظم بنانا چاہتی ہے لیکن آصف علی زرداری یا پیپلز پارٹی کے چند اہم لوگ خرشید شاہ کو وزیراعظم نہیں بنانا چاہتے ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی خابل قبول ہو اپوزیشن کے لیے بھی خابل قبول ہو اور زرداری صاحب کے لیے بھی خابل قبول ہو وہ کون سا ایسا شخص ہو سکتا ہے جو وزیراعظم کے عودے کے لیے دیکھیں جہاں تک میں نے خرشید شاہ کا بتایا یوسف رزا گلانی بڑے سٹرونگ کینڈیڈ ہے اور وہ چیئرمن سینٹ کے لیے آزول زرداری لا رہے تھے لیکن پھر جو بھی مسئلہ ہوا آپ کے سامنے اور ابھی جو حالیہ یوسف رزا گلانی نے جو ہے ووٹ نہیں دیا اور ان کے ایک ووٹ کی بنیاد پر سٹیٹ بینک اور پاکستان گیر بھی ہو گیا آئی ایم ایف کے ہاتھ ہو اور سارا الزام ان پر جا رہا اور انہیں ریزائن بھی کر دیا اس سلسلے میں لیڈیو اپوزیشن سینٹ سے تو اس بنیاد پر بھی آپ کے ان کو ان کی وزارت عزمہ ان کا وہ چانسز اب بہت کام ہو گئے اگر کسی کے چانسز ہیں جس کو اپوزیشن بھی ایکسپٹ کرے گی اسٹیبلشمنٹ بھی ایکسپٹ کرے گی اور آسف علی زرداری بھی ایکسپٹ کریں گے وہ ہیں جناب راجہ پرویز عزم صاحب راجہ پرویز عزم صاحب پہلے بھی وزیراعظم رہے ہیں راجہ پرویز عزم صاحب اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول رہے ہیں راجہ پرویز عزم صاحب اس وقت سب سے زیادہ آسف علی زرداری کے اعتماد کے آدمی ہیں یوسف رضا گیلانی سے بھی زیادہ بلاور پٹو کو آصف علی زرداری صاحب لانا نہیں چاہ رہے ہیں جو ہماری اطلاعات ہیں خود آنا چاہ رہے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ ان کو اجازت نہیں دے رہی ہے تو ایسی صورتحال میں یوسف رضا گیلانی مائنس ہوتے ہیں خرشید شاہ کو آصف علی زرداری دین آنا چاہتے ہیں پوری اپوزیشن ان کو وزیراعظم مانتی ہے گویا راجہ پرویز اشرف صاحب کا نمبر جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے اگر قومی حکومت بنتی ہے فوری طور پر عمران خان مائنس ہوتے ہیں ناہیلی کے اوپر ڈسکولیفائی ہوتے ہیں فورم فرنڈنگ کیس میں یادم اعتماد آتا ہے اور اس سلسلے میں ہو جاتے ہیں تو اصد عمر اور شاہ محمد خرشی کی وزارت عظمہ کے چانسز بہت کم ہیں اس سے زیادہ کہیں زیادہ چانسز پی ایم ایل ایم کے بہت بات ہیں لیکن پی ایم ایل ایم نہیں آئے گی جو میں نے کہا پیپلز پارٹی بہت ہی سٹرونگ کینڈیویٹ کے ساتھ آگے بڑھے گی یعنی وزارت عظمہ کے لیے اور اس کو وزارت اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت چی انڈسٹینڈنگ ہے لیکن وزارت عظمہ جو ہے وہ راجہ پرویز اشرف کے جو ہے وہ کھاتی میں جائے گا جو ہماری ایک اطلاع ہے انڈر سے پیپلز پارٹی ہے بہت قریب آصف علی زرداری صاحب سے کہ قریب ترین یہ نیوز میں نے آپ کو نکال کے دی ہے اب دوسری طرف یہ دو آزار قومی حکومت کے حوالے سے بات تھی اور ایک اور بات بھی ہے کہ جنرل ایکشنز جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے آپ کے پی ایم ایل این کی طرف سے پی ڈی ایم کی طرف سے کہ جنرل ایکشنز کرا دیا جائے مارچ میں اور ورنہ یہ ہے کہ جی پی ڈی ایم اپنی بھر پور تاپس سے ہے کہ اس سے پہلے سے تائیس فروری کو پیپلز پارٹی نکل رہی ہے لانگ مارچ کے لیے لیکن میری اپنی ایک جو جتنا بھی میری اپنی سوچ ہے اور ریسرچ ہے اور ایکسپیرینس ہے کہ پیپلز پارٹی کے پیٹے میں لوگوں کو نکال لے گی اور سندھ میں نکال لے گی لیکن جو میجر ایریا ہے پنجاب وہاں سے اس کو شاید اتنی سپورٹ نہ ملے اور اس کا لانگ مارچ کتنا مضبوط نہ ہوں جتنا پی ڈی ایم کا ہوگا اور میں نے بتا دیا کہ وہاں دو کراؤڈ پولر موجود ہیں ایک مریم نواز ہیں اور دوسرا آپ کے مولانا فضل الرحمن ہیں یہ دونوں فیصلہ کن فائٹ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو آپ کو بتا ہے کہ آزادی مارچ میں تو مولانا فضل الرحمن نے اکیلی تباہی مچا دی تھی تو ان کے ساتھ اگر مریم نواز جو خود بھی بہت بڑی کراؤڈ پولر ہیں اگر وہ بھی نکل آتی ہیں تو کیا صورتحال ہوگی آپ اندازہ کریں بہت بڑا مجموع ہوگا اور ایک بہت اہم اطلاع ہے اور یہ ہے کہ بہت ہی اندر کی اطلاع ہے کہ نواز شریف صاحب اس مارچ کو لیڈ کریں گے جو 23 مارچ کو پی ڈی ایم نکالنے والی ہے تو آیا 23 مارچ کی ضرورت پیش آئے گی اس سے پہلے ادم اعتماد آ جائے گا اور اس میں پی ایم ایل این سپورٹ کرے گی اور اس کے بعد عمران خان فارغ ہوں گے پیپلز پارٹی کو موقع دیا جائے گا سارے لوگ ایک پیچ پہ ہوں گے اور پیپلز پارٹی کا وزیراعظم بجٹ پاس کرانے کے بعد کچھ اہم ایشیوز کے اوپر فیصلے دینے کے بعد اسمبلی توڑ دے گا اور پھر جو ہے وہ جائے الیکشن کے طرف چلے جائیں گے تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر تو 27 فروری کا بھی مارچ نہیں ہوتا اور 23 مارچ بھی نہیں ہوگا پھر اس کی ضرورت تو پیش نہیں آتی ہے لیکن اگر قومی معاملات کے اس اہم ترین مسئلے کا حل نہیں نکلتا ہے تو پھر 27 مارچ جس کی میں نے پوزیشنز بتا دی کہ ہی رہے بہت بڑی جماعت ہے وہ لونگ مارچ کرے گی اس کو سپورٹ بھی ملے گی بہت ساری جگہوں سے ملے گی لیکن بہرحال وہ ایمپیکٹ نہیں آئے گا جو پی ڈی ایم انگر پی ڈی ایم کے ساتھ 23 کو پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اور سب ملتے کرتے تو پھر تو بہت بڑی بات دی لیکن پی ڈی ایم جو 23 مارچ کو اکیلے کرے گی یعنی پی ڈی ایم جو کرے گی اس میں مرحال فضل ایمان اور مریم نواز صاحبہ بہت سٹرونگ مجموعہ نکال لیں گی پنجاب کا بہت بڑا حصہ مریم نواز صاحبہ کے وقت سے نکل لیا گی بہت ہی مقبول ہیں اس وقت اور ابھی دیکھئے گا کہ مریم نواز صاحبہ کے جلسے جلوس ریلی شب شروع ہونے والی ہے نواز شریف صاحب بھی اگر اس کو لیڈ کریں گے 23 مارچ کو تو پھر تو سونے پہ سوا آگا ہوگا کہ جناب میاں نواز شریف جو قائد ہیں وہ بھی آگئے مریم نواز جو بہت ہی کراوٹ پولر ہیں وہ بھی ہیں اور مہنہ فضل ایمان جو بہت بڑی سٹریٹ پاور ہیں طاقت ہیں تو پھر تو بہت بڑی طاقت کے ساتھ 23 مارچ ہوگا اور یقیناً اگر اس وقت تک حکومت رہ گئی آدم اعتماد نہیں آیا اور 23 مارچ کا سامنا کیا تو حکومت کے لیے وہ بہت ہی فیصلہ کن مسئلے کا دن ہوگا پھر کچھ آر ہوگا یا کچھ پار ہوگا کیونکہ پی ڈی ایم یہ جو کرے گی اس کے بعد پی ڈی ایم اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ صرف وہاں یہ لانگ مارچ کر کے وہاں پہنچیں بلکہ ابھی سے انہوں نے شروع کر دیا ہے ریلیاں اپنے نیچے لیول پر جو اطلاعات ہیں جمع کر رہے ہیں لوگوں کو ان کو انسٹیملیٹ کر رہے ہیں پوری پاکستان سے ریلی نکلے گی پورے پاکستان سے موبولائزیشن ہوگا تو اس صورتحال میں ایک بہت بڑا مجمع لے کر جائیں گے اور یہ مجمع جو ہے وہ کس طرف روح کا اختیار کر دے گا اس وقت وہ فیصلہ پی ڈی ایم کے سربراہ کریں گے عوامی طاقت میرا اپنا یقین ہے میں جتنا دیکھ رہا ہوں اس وقت کیونکہ عوام بہت بڑے اس وقت کرائسس کا شکار آج بھی جو میں یہ وی لوگ کر رہا ہوں اس میں جو ہے وہ پیٹرولیم کی مسنوات جو ہیں وہ کوئی پیٹرول 11 روپے 10 روپے ڈیزل 11 12 روپے کیروسین وائل یعنی تباہی ہے عوام کے لیے کسانوں کے لیے اب خاد نہیں ہیں روزگار نہیں ہیں تو تباہی تباہی ہے عوام کے لیے تو یہ اب پھٹے کی عوام اگر صحیح معینوں میں پیٹرول آپ کے پی ڈی ایم نے اپنا رول ادا کر دیا اور نواز شریف لیڈ کریں گے اور مرنہ فضل امان لیڈ کریں گے اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں اور شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب اس جلسے اور جلوس کے ساتھ ہوں گے تو پورے پاکستان سے بہت بڑا کراؤڈ ہوگا اور وہ کراؤڈ اتنا بڑا ہوگا کہ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنے بڑے کراؤڈ بہت ہی کم ہوئے اور اس کا فوری نتیجہ آنے کے امکان ہے دیکھتے ہیں اب جو آنے والے حالات ہیں اس میں جو ہے بہت ہی صورتحال ہے اس صورتحال میں ایک اور بات بتا دوں عمران خان صاحب مکمل طور پر لیٹ چکے ہیں اور انہیں ایک بڑی آفر کر دیا وہ کلیش پیچانا نہیں چاہتے ہیں حالانکہ ان کی دو خواہشات ہیں کہ صدارتی نظام ہو اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ آرمی چیف جنرل پیس کو لانا چاہتے ہیں یہ بات کوئی دو رائے نہیں ان کے قریبی ذرہ ہے یہ بات کہہ رہے ہیں جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں لیکن صورتحال ان کو یہ نظر نہیں آتی کیونکہ اس میں ریڈ لائن کروس کرنا پڑے گا تو ریڈ لائن کروس کرنے کے بجائے ابھی وہ پوری کوشش کر رہے ہیں اور بقول کسی ایک صحافی کہ وہ لیڈ چکے ہیں اور ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ میری حکومت رہنے دیں مجھے پانس سال اور دے دیں آپ جو چاہیں کریں جو ڈیمانڈ کریں آپ جیسا کہیں گے سسٹم جیسا کہے گا میں سپورٹ کرنے کو تیار ہوں بہت بڑی انہوں نے آفر کر دیا ہے لیکن یہ آفر عمران خان صاحب کی طرف سے جو آئی ہے اس میں جو بھی اس آفر کو ایکسپٹ کرے گا وہ بھی گندہ ہو جائے گا کیونکہ عمران خان کا بھروسہ اب نہ انٹرنیشنل محضب دنیا کرتی ہے نہ آپ کے پاکستان کی قوم اور عوام کرتی ہے آپ نے دیکھا ستر فیصد عوام نے عمران خان کے اس اسٹیٹمنٹ کو کہ ہم مہنگائی ختم کر دیں گے ریگریٹ کر دیا کہ ہمیں آپ پر اعتبار نہیں ہیں تو یہ آفر ہے مہنہ فضل رحمان کو بڑی آفر دی گئی جس طرح میں نے کہا بلوچستان اور کے پی کے اگر وہ قومی حکومت کی طرف جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے بہت تیزی سے سیاسی ماحول تبدیل ہو رہا ہے بہت تیزی سے لوگوں کی مطالبے اور جو ہیں اس چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں کمپرومائزز تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے فیصلے بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے تو انتظار کرتے ہیں نوکدائی شویعہ دیجی اللہ حافظ